ہلو سٹوڈائنز گوڈ مورننگ آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکوزل ایڈوکیسن میں اور آج ہم کر رہے ہیں ہماری فورت کلاس کی انگلیس کا ساتوان چیپٹر کنگ میڈاس اینڈ ہی جے ڈاٹر تو لیسن ہم نے ریڈ کر لیا ہے اس کے ورڈ میننگ دیکھ لیے ہیں اور آج کی ویڈیو میں شروع کرتے ہیں اس کے question answer تو سب سے پہلے ہم اپنی question answer دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے کی exercise کریں گے question answer شروع کریں اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe کر لینا اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو like کر دینا share کر دینا تو پہلا question اپنے پاس ہے what did king میڈاس love very much king میڈاس سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے کیا تھا اس کو سب سے پیارا king میڈاس loved his daughter and gold very much اس کو سونا اور اپنی بیٹی زیادہ پسند تھے who came to the king's palace راجہ کے محل میں کون آیا stranger came to the king's palace راجہ کے محل میں کون آیا تھا ایک stranger آیا تھا اگلا question اپنے پاس ہے why was king میڈاس was an unhappy man king میڈاس ایک ناکھوش آدمی کیوں تھے happy means خوش ہونا unhappy جو خوش نہیں ہے یعنی کی ناکھوش کیوں تھے because he wanted more and more gold اس کو اور حدک اور حدک یعنی کی بہت زیادہ سونا اس کو چاہیے تھا اس لئے وہ خوش نہیں رہ سکتا تھا question number fourth اپنے پاس ہے what gift did the stranger give to the king stranger نے راجہ کو کیا gift دیا کیا gift دیا he gave a gift that everything he touched would become gold یہ gift دیا کہ وہ کسی بھی چیز کو جس کو بھی چھوئے گا وہ سونے میں بدل جائے گی یہ اس نے اس کو آشیروات دیا تھا question number five ہے what happened when the king touched everything جب راجہ کسی بھی چیز کو چھوٹا تھا تو کیا ہو جاتا تھا it turned into gold وہ سونے کی ہو جاتی تھی اس نے اپنی بیٹی اس کا کھانا دیوار کھمبے سب کچھ gold کی ہو گئے تھے نا اس کے touch کرتی ہاں اب اگلا question اپنے پاس ہے why did the king midas thank the stranger again and at the end تو stranger کا king midas نے دوبارہ سے دھنیواد کیوں کیا انت میں بھی کہتا ہے نا thank you تو کس لیے کیونکہ because he got back his everything again کیونکہ اس نے اپنی سبھی چیزیں دوبارہ پا لی تھی پہلے تو سب کچھ سونے میں بدل گیا تھا اس کا کھانا بھی اس کا پانی بھی اور بیٹی بھی سب کچھ سونا تو وہ بڑا دکھی ہو گیا تھا پھر اس نے آشیروات سے اس کے دوبارہ سے اس نے کہا کہ جس بھی چیز کو تو چھوئے گا وہ پہلے والی ستھیتی میں ہی آ جائے گی تو وہ بڑا خوش ہوا تھا اس بات سے ٹھیک ہے اگے match words with their meaning ادھر words دے رکھے ہیں اور اس سائیڈ ان کے meanings ہے تو ان کو match کرنا ہے آپ کو gift gift means کیا ہوتا ہے کوئی توفہ اور ادھر اس کا meaning یہ ہوگا present present means gift ہوتا ہے foley foley means foley کا یہاں پہ اپنے پاس آرث رہے گا fault یعنی کی کوئی کمی گلتی fetch fetch کا bring یعنی کی لانا pleased خوش ہونا happy wage wage means container ہوتا ہے کوئی بھی جیسے flower wage fruit wage یعنی کی کوئی بھی سامان رکھنے کا جو برتن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم ٹھیک ہے اب آگے کیا ہے match the words in a column with their opposites in b b میں opposite لکھے ہوئے ہیں اور ادھر words ہیں تو ان words کی opposite words ادھر match کرنے ہمیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں up up means کیا ہوتا ہے اوپر اور اوپر کا opposite کیا ہوگا نیچے تو یہ ہو گیا down sad sad means اداس اور اداس کا opposite we preach شبد کیا ہوگا happy خوش kind dayalu dayalu کا willom شبد کیا ہوگا بھئی دیکھو یہاں پہ ملا رکھا ہے cruel نردائی day گم کر دینا اور اس کا opposite کیا ہوگا found ملنا کوچھے جہاں میں مل جائے ٹھیک ہے تو ادھر یہ تھے words اور ادھر ان کے ویلوم شبد تھے opposite words تھے ٹھیک ہے آب اب آگے اپنی پاس letter along with the numbers are given in the help box pick up the letters from the help box and write them according to the number given in the box B دیکھو یہاں پہ letters لکھ رکھے ہیں اور اوپر ان کے numbers لکھ رکھے ہیں یعنی کہ سنکھ آئیں اور اس کے نیچے number جیسے A ہے تو یعنی کہ 3 لکھا ہوئے وہاں پہ ہمیں A لکھ دینا ہوگا اسی طرح سے 14 جہاں لکھا ہوئے وہاں پہ ب لکھ نا ہے اس help box جو دے رکھ ہے اس میں بھر نا یہ میں پہلے سے لکھ لیا ہے کیونکہ میں time extra لگتا اس لئے میں لکھ دیا تو یہ سمجھا دیتی 22 کہاں ہے دونڈو اوپر والے میں یہ رہ تو 22 کی جگہ پہ ہمیں کیا لکھنا ہے N O N اور پھر آ گیا 8 8 کی جگہ کیا لکھے ہم C اور 16 16 کی جگہ پہ کیا لکھے دیکھ اوپر والے میں 16 کی جگہ E تو ہم نے لکھ دیا O N C E کیا بن گیا Once There Was A پھر سے ابھی لکھا ہوا مت سمجھو تم ہو کہ یہاں پہ لکھ رکھا ہے 2020 کی جگہ پہ کیا لکھے ہم دیکھو پر L اور 9 کی جگہ پہ I L I پھر کیا لکھا ہوا ہے 12 تو دیکھو 12 کہاں پہ ہے یہاں پہ T تو یہاں بھی ہم لکھ دیا T پھر 12 ہے تو 12 کی جگہ پہ ہم نے T لکھ دیا ہے اب کیا ہے 2020 کی جگہ پہ کیا لکھا تھا ہم نے L لکھا تھا نا یہاں بھی L لکھ دیا اور 16 کی جگہ پہ E تو اپنا کیا ہو جائے گا L I double T L Little Princess ایک بار ایک چھوٹی Princess تھی راج کماری تھی سنٹینج بن گا اسی طرح کہ آگے یہ سارے تمہیں اپنے آپ کرنے پہلے خود کروگے اور اس کے بعد جو میں نے کیا ہے اسے میچ کروگے اور پھر دیکھنا کہ تمہارا صحیح ہے یا نہیں ہے یہاں سے دیکھوگے جو بھی نیچے یہاں پہ سنخیائیں لکھ ہوئی ہیں جیسی یہاں پہ 23 تو اوپر والے میں دیکھو کہ 23 کہاں پہ ہے یہ رہا اور 23 کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے ہمیں S تو یہاں S ہی لکھ رکھا ہے میں اسی طرح سے یہ 21 تو اب دیکھو 21 21 یہاں پہ اس کے لکھ دیا S H E کیا ہو گیا She اسی طرح کے یہ ساری آپ کو complete کرنے ہیں اب آگے ہے write words associated with king one has been done for you راجہ سے related سمبند جو جو words ہیں وہ آپ کو یہاں پہ لکھ نے ہیں کہ اپنا lesson میں راجہ کا نام آیا ہے نا راجہ کیا کرتا ہے یہ سارا کچھ آیا ہے اس میں تو اس سے related جو 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 چیز ہیں ان کا آپ یہاں پہ نام لکھنا ہے تو جیسے tables curtains روم کمرے بھی ہیں gold سون نے کی تو بہت بوک ہے اس کو اور پانی بھی پیا پانی آؤ اور سونا بن گیا تھا پیلیش یہ اس نے کر کے دکھا رکھا تھا پیلیش تو ڈاٹر اور فوڈ آگیا سمجھ میں یہ ان کے علاوہ بھی اور بھی چیز ہیں جو اپنے لیسن بھائی ہیں ہم ان کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں اتنا ہی آیا ہے یہ اتنے ہی بوکسیاں پہ بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے تھنگ کیو